بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم انویسٹیگیشن کے بعدے پر سٹیڈی کریں گے کہ انویسٹیگیشن تفریش کیا ہوتی ہے تفریش کیا ہوتی ہے؟ تفریش کیس طرح کی جاتی ہے؟ اس کے لیگل پوزیشن کیا ہے تفریش کی اور ہمارے آئے انفورسمنٹ ایجنسیوں کے ازر تفریش کو کس طرح کیا جاتی ہے؟ اس کے بارے پر آج ہم سٹیڈی کر رہے ہیں سب سے پہلے تفتیش کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی فوسائیٹی کے اندر بہت ایک کومن ورڈ ہے لیگل پرسیلنگ میں جو کریمینل جسٹر سسٹم ہے فہولداری نظام اینجاف کے اندر یہ بہت ایک کومن بہت عام سا ایک ورڈ ہے تفتیش اب تفتیش کا جب ذہن کے اندر آتا ہے اس وقت آپ کو پولیس کا حیال پروڈ آتا ہے کہ تفتیش کیوں ہے وہ پولیس کر رہی ہوتی ہے لاہر ہے کہ سیول پولیس سائیڈ سے علیتڈ ہوتی ہے اور اپنی جوریدکشن میں ہونے والی کرائیٹ ہوتی ہے ان کی جواب میں ہوتی ہے ان کی مرکیشن کرتی ہے ان پر ایف آئی آر انجسٹر کرنے کی پاپان ہوگی ہے ان سے تفتیش روڈ آف کریمینل پروسیجر ایٹی نائی کے اندر دابطہ فہولداری میں تفتیش کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ دابطہ فہولداری ان کیمیدر کرنے کیمی داخل پروسیجر ایٹی نائی پولیس پ müsstیش گیا ہے تفتیش کو پہل دی Memory in 1998. Investigation include all the proceedings under this Code for collection of evidence conducted by a Police Officer or by any person other than a Magistrate who will decline via Magistrates in thisы کہ کوئی بھی پرسن جس کو مجیسٹرے اس کو اترائیس پر اتحال کر دیتا ہے تو وہ انیسٹیگیشن کو کر سکتا ہے اب انیسٹیگیشن میں ایک بات یاد رکھیں کہ تفتیش کیا ہوتی ہے تفتیش کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو سٹیٹ کی طرف لے بھی جاؤں گا اور شماری آن کی طرف لے بھی جاؤں گا سٹیٹ کی اندر ڈیٹا کو کٹھا کیا جاتا ہے ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ کلیکشن کرتے ہیں مختلف سیمپل جیسے آپ نے مثال کے طور پر کسی شہر میں کوئی ببا پھیل رہی ہے وہاں پہ آپ ڈیٹا کٹھا کریں بھی لوگوں کے دروں سے تارگیٹڈ چیزوں سے ڈیٹا کٹھا کریں اس کو سیٹیفائیڈ سیمپلنگ بھی کہتے ہیں تو تارگیٹڈ جو آپ کی جگہ ہے وہاں ہے ڈیٹا جو سیلیکٹ کریں گے وہاں کے سیٹ کا اس کو آپ گیہدر کریں گے سیٹ کو جب آپ گیہدر کریں گے سیٹ ہوتے ہیں حقائق حقائق کو گیہدر کرنے کے لیے جو ایک پروسس ہے اس کو انویسٹیگیشن کہا جاتا ہے سی آر پی سی میں اس کو انویسٹیگیشن کہا جاتا ہے اور باقی سائنٹیفیک انویسٹیگیشن ہوتی ہے سائنس کے سبجیکٹیں وہاں پہ ان فیکٹ جو انویسٹیگیشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کلیکشن آف فیکٹ کی حقائق اور فیکٹ کو واقعات کو پھٹھا کرنا ان کے درمیان لینک ان کے درمیان لینک کو تلاش کرنا یہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور انویسٹیگیشن کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں سب سے اہم ایک اس نے قابلے ترسندازیہ پولیس میٹر جو ہے ان کے درمیان دوسرا نا قابلے ترسندازیہ پولیس میٹر کے اندر انویسٹیگیشن ہے کوگنیزیبل اینڈ نون کوگنیزیبل افینسیب انڈر سیکشن 4F ترسندازیہ پولیس اور نا قابلے ترسندازیہ پولیس کیوں میٹر ہیں ان کے اندر سیکشن 4F ٹھیکنیل پرسیڈیر بوڑ کا یہ بیان کرتا ہے انویسٹیگیشن دو بھی تفضیش ہوگی وہ سیکشن 4F دو باتیں فویداری کے تحت اس کے بعد انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن نون کوگنیزیبل کیسے سیکشن 155-2 سیکشن ون فیفٹی فور سی آر پی سی رفائن کرتا ہے ایک فرسٹ انفرمیشن کو ایف آئی آر ہمیشہ ان کیسز کی ترقیب ہوتی ہے جن کیسز کے اندر کعاب دیتر سندادی ہے پولیس معاملہ ہوتا ہے جو کعاب دیتر سندادی ہے پولیس ایک سیکشن ون فیفٹی فائی بیسی ہے جو کعاب دیتر سندادی ہے پولیس میٹر ہوتے ہیں ان کے اندر سیکشن ون فیفٹی فائی کے ساتھ رفتہ نہیں کیا بھی اندر سیکشن ون فیفٹی سی سکشن ون فیفٹی سکشن ون فیفٹی سکشن کہ سب سے پہلے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ دن ہوگی فرسٹ انفرمیشن رپورٹ دن ہونے کے بعد ویف آئی آر کسی نہ کسی انویسٹیگیشن افیسر کو سائن ہوگا وہ اس میں انویسٹیگیشن کو سٹارٹ جارے گا تو ویف آئی آر کے بعد جب اس میں اکیوز جو بلد مان نام تر ہوتے ہیں ان کو ارسٹ کیا جاتا ہے ارسٹ کرنے کا مقصد بھی کلیکشن آف ایپنیلز ہوتا ہے کلیکشن آف فیکٹ ہوتا ہے کیونکہ انویسٹیگیشن کے اندر سب سے اہم بات ہو کہ جس آپ نے تارگنیلز سیمپل سے اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہیں ان کا حاضر ہونا لازم ہوتا ہے کچھ میٹرز کے اندر انویسٹیگیشن افیسر جو رہا ہے وہ خود جاتا ہے پوپلے جدوں کے اوپر یا یہ طرح کہتے ہیں ایک سی دی تی بیٹھوٹے ہی لینے کے لیے یا سی دی آر سے جنا نکلوانے کے لیے اور جو پرسن اندر ہوتے ہیں کیوں جو ہوتے ہیں نام کر ملزمان ہیں ان کو ہیسٹ کیا جاتا ہے اور انویسٹیگیشن کلیکشن آف فیکٹ ان سے کی جاتی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اس کے بعد پولیس افیسر کمپی ٹائنٹو انویسٹیگیٹ کون سے پولیس افیسر ہیں جو انویسٹیگیشن کے اہل ہوتے ہیں افیسر انجارد یا پولیس سٹیشن اس دی بائنڈ ان سیکشن فور بی این پولیس افیسر تک پیٹھو انویسٹیگیٹ 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 کون سے پولیس ادر ہوتے ہیں سٹیشن ہاؤس افیسر ایک آنے کا ایسا جو انجارد ہوتا رہے ہیں تو وہ ایک کمپی ٹائنٹ انویسٹیگیشن ہوتا ہے یا تو ایسا جو خود انویسٹیگیشن کرے گا یا اس کے بیان پہ کوئی عدد دوسرا پولیس افیسر کرے گا پولیس افیسر کی انویسٹیگیشن ہوتا ہے پولیس کا انویسٹیگیشن کی پاور لوگ کے تحت دی گئی ہے کونسٹیٹوشن اس کے تحت دی گئی ہے ایک ایس وازا محمد مشیر برسیف شو پیادی 2007 SC 539 پولیس افیسر آگریہ 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 بیسر آگریہ پولیس اپ ڈر آگریہ پولیس اپ ایک ١ باریہ پولیس اپ دی گائی ہے پولیس سر جسد نگ سجد زیب contacted に موسیقیہ پولیس ایسر discover گچ别 دونے جاندے پہلے کس کو گرفتار کرنے کے اور اس کو detention under arrest رکھنے کے لئے کسی دابدہ خوذاری کی تفعہ ا Mackرارak에 پہنچ semic puts 45 اور سیکشن 54 جیرمنٹ اس کو ڈفائن کرنے کی ہے получ to require to کسی بھی مطلوبہ شخص کی حاضری دفعہ ایک سو ساٹھ دافتہ کوئی داری کے تحرد ہوتی ہے پاور ٹو انٹر اینڈ کسی جگہ پہ داخلہ اور اس جگہ کی تلاشی یہ سیکشن دفعہ سنتالیس انجاز ایک سو پین سٹھ دافتہ کوئی داری کے تحرد ہوتی ہے پاور ٹو سنچ پرسن کسی شخص کی تلاش سیکشن فیفٹی بان دافتہ کوئی داری کے تحرد ہوتی ہے پاور ٹو سیز ایفنس ایفن کسی بھی ایسا اصلہ جو کسی مقوا میں استعمال ہو چکا ہے اس کو ضبط کرنے کا اتحار سیکشن فیفٹی بان دافتہ کوئی داری کے تحرد یہ اس میں ہوتا ہے اس کے بعد سیف کارڈ اگنش بھی شیوز آف پولیس باور ہے اس میں آرٹیکل نائن، ٹین، ٹھرٹین، ٹوٹین ایک ٹوئنٹی کور آف تکانس جو یہ نے پاکستان کی آئی تھی دفعہ نو، دس، تیرہ اور چودہ سیف کارڈ اگنش بھی شیوز آف پولیس باور کہ پولیس اپنی باور کو مشیوز نہ کرے تو پاکستان آئین انیس سو تہتر کی دفعہ نو، دس، تیرہ، چودہ اور چودہ، جو بھی اس کو ڈفائن کر رہی ہے and section 6061-163 , CRPC phalt귀 папضlevр译لری طالب�이 کنا، ٹارس Freunde اور چودہ مثال کوaste کی دفعہ دن کے ڈفائن کر رہی ہے statement of witness recordant during investigation there limited use section 161 extre transformer یہ میں ایک تو کنا ہockو سکٹہ، جو بھی شیویں ظ Persہتہ رہے، ہزویک سگڑن کر دن کے کچھ بھی شیوز ہے سیکشن 172 پولیس دائری اور اس کا استعمال دفعہ ایک سو بہتر Cambodia یہ اس کو وٹبائیز کر رہے جب انسان کے لئے کسی اور کوئی جاتے ہیں سیکنڈ سے اپنا طرف سے رمان یہ ہے رمان کی دوری انسان کہ سٹیش کے طورا رمان اس کو کیسی لیا جاتا ہے انسان ورشترائی انسان کے لئے سیکشن 161 وقت میں کمپلیٹ اکمل نہ ہو تو سیکشل دفاع 61 اور 166 CRPC دابطہ ہے اور انداری کے تجھل اس چیز کو بیان کر رہی ہے اس کے بعد مجرسٹریٹ پاور ہے مجرسٹریٹ کی کیا پاورت ہیں؟ مجرسٹریٹ کے پاس یہ پاپل ہے کہ کسی بھی ملنم کو یا وہ سیدھی کے رمان پر پولیس کسٹریٹ میں دے سکتا ہے یا پھر اس کو کنیشل کر کے عدالت کے بحاظ کے اوپر اس مجیل میں دے سکتا ہے اس کو مجالتی رمان پر کنیشل کرنا ہے سی ہے دیسٹنشن بیٹھین پولیس اور انیشل کسٹریٹ اور اس امپورٹنس کے پولیس رمان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پولیس رمان کے اندر جو ملزم ہے وہ پولیس کی کسٹریٹ کے اندر قوالات میں یا سیل کے مقیاد ہوتا ہے جب کنیشل اس کو کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کو جیل میں دے دیا جاتا ہے رولز تو بھی اپراد بائی مجیسل کی انگرانڈی پولیس کریں کہ جب بھی مجیسل کسی بھی امار کو دیتا ہے تو سب سے پہلے رولز کو دیکھی کرتے ہیں رولز کیا کہہ رہی ہیں اس کے پالے کنفیشن بائی اکیوٹ پرسنٹ ڈیورین کرسٹیگیشن ایک پال یاد رکھیں کوئی بھی اقبالی میان جو پولیس کسٹریٹ میں دیا جاتا ہے یا لائی انفورسمنٹی کی کسٹریٹ میں دیا جاتا ہے وہ کورٹ میں ایڈنیبل نہیں ہوتا ملاکہ آپ نے اتصال شہادت ہے کیونکہ کسٹری کے اندر گرفتاری کے اندر کسی بھی شخص کو فورس فولی بائی فورس سریکٹ کر کے اسے ایک پالی بیان لیا جا سکتا ہے اسی وجہ سے وہ ایڈنیبل کوٹ میں نہیں ہوتا سکشن 162 CRPC use of statement before please judicial confession and how to regard them section 164 CRPC and high court rule یہ ایک سو باسٹھ سکشن جو آپ نے کوئی داری کا ہے یہ اقبالی بیان کو بیان کرتا ہے اور عدالتی اور ایک بار یاد رکھیں کنفیشن اقبالی بیان ہمیشہ اترائیل کی مجیسریت یا کوٹ کے اندر ہوتا ہے تو کوٹ کے اندر دیا گیا اقبالی بیان ایڈیزیبل ہوتا ہے اس کو جیلنگ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد use of confession a subject will be dead under the head trial کہ کوئی بھی ٹرائل کے اندر کو اقبالی بیان دے جائے تھا تو ٹرائل کے اندر اس کا بیان کر دیا جائے تھا confession of accused in police custody is not admissible in court under article 39 of qs قانون شہادت 1984 کی دفعہ 49 کے تحت police custody police کی custody میں حوالگی میں دیا گیا کوئی بھی بیان بورڈ میں اپنی بل نہیں ہوتا نکاب میں اتخاب ہوتا تو یہ investigation ہے اس کے بارے میں crpc کیا کہتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو as general investigation جو ہے اس کو کہا جاتا ہے investigation collection of facts ہوتی ہے کہ حضرائل کو واقعات کو فیکٹ کو اس کے اندر تلاش کرنا ہوتا ہے اسی طرح ہے جس طرح عام برڈ کے اندر skim pilk ہوتا ہے تو ملک سے بلائی کو ہوتارنا اور scanning کر کے اس کے central idea کو لے لینا یہ سیم اسی طرح ہے investigation law enforcement agencies کی ایک targeted ہوتی ہے کیا آپ نے یہ target جو FIR میں ملپس لوگ ہیں ان کے بارے میں اپنے فیکٹ کو کٹھا کرنا ہے اور اس طرح scientific investigation ہوتی ہے scientific research ہوتی ہے اس سے ملتا ہے جو کا matter ہے لیکن investigation کے اندر اس کا تھوڑا سا crpc کے اندر تلاشتی ہے تو آج ہم نے investigation کے بارے میں پڑا ہے investigation تفتیش کیا ہوتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے یہ ضابطہ ایک فونداری کے تحت تفتیش کیا سے ڈیتل ہوتی ہے موسیقی موسیقی